کسی اور شکاری جیو کی موجودگی سے دکت ہو سکتی ہے خاص کر لپرڈ کے چھوٹے بچوں کو یہ ایک بار پھر اکیلا ہے اور اس سے کسی خطرے کا احساس نہیں ہے ٹائنی دیکھنے میں اپنی ماں کے برابر لگتا ہے لیکن ابھی اس کے لیے خطرے کم نہیں ہوئے ہیں اسے اب بھی شکار کرنا نہیں آتا اتنی کم عمر میں اس کی یہ بے فکری اس بات پر کھری نہیں اترتی کہ شرلنکا میں لپرڈ سب سے اوچے درجے کے شکاری ہیں پورا بڑا ہو جانے پر ٹائنی کو دوسرے شکاری جیووں سے نہیں بلکہ اپنی ہی پرجاتی سے مقابلے کا سامنا کرنا ہوگا لپرڈ کے بچے لگ بھگ پانچ مہینے کی عمر میں چھوٹے جانوروں کا شکار شروع کر دیتے ہیں لیکن وہ بڑے شکار نہیں پکڑ سکتے ڈیڑھ سال کا ہونے پر ٹائنی میں بڑے جانوروں کا شکار کرنے کا دم خم آ جائے گا اور یہ پوری طرح آتم نربھر ہو جائے گا نر ہونے کے کارن ٹائنی کو خود اپنا علاقہ ڈھونڈنا ہوگا فیلحال یہ بچپن کے تیزی سے گزرتے دنوں کا مزہ لے سکتا ہے لیکن یہ بہت بے چین ہے ٹائنی ایک ووٹر ہول کی اور چل پڑا ماں نے اسے اکیلا چھوڑتے سمیں یہ پککا کیا تھا کہ اسے پانی کی کمی نہ ہو اس نے اپنی پیاس بجھا لی ویسک لپرڈز کئی دن تک بینا پانی پیے رہ سکتے ہیں پانی کے بجائے یہ شکار سے حاصل ہونے والی نمی سے اپنا کام چلاتے ہیں لیکن ٹائنی نے کافی سمیں سے کچھ نہیں کھایا اس لیے اسے پانی پیتے رہنا پڑے گا اس نے آس پاس نظر ڈالی کہ شاید ماں واپس آ رہی ہو لیکن سیرا کہیں نہیں دکھ رہی فیلحال تو یہ اپنے بوتے پر نہیں رہ سکتا ایک بڑا نر لپرڈ یہاں آ پہنچا لیکن یہ ٹائنی کا پتہ سیزر ہے اکثر دوسرے نر لپرڈز بچوں کو مار ڈالتے ہیں تاکہ ان کی ماں سے ملن کر سکیں ٹائنی فیلحال سرکشت ہے لیکن آگے چل کر دونوں کو ایک دوسرے سے خطرہ ہو سکتا ہے ٹائنی کو اپنا دھیان رکھنا چاہیے اور ماں کے لوٹنے تک سترک رہنا چاہیے شری لنکا کے دکشن میں زبردست سوکھے کا موسم جاری ہے بوڑھے بھالو کے لیے زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے اس کے سر پر کوئی انفیکشن ہو گیا ہے جس سے اس کے بال جھڑ رہے ہیں ویسے تو ابھی پھلوں کی کمی نہیں ہے لیکن یہ زیادہ دنوں تک نہیں چلیں گے مونسون آتے ہی پھل ختم ہونے لگیں گے پھر بھالو کو دیمکوں اور چیٹیوں کی اپنی آم خوراک پر نربھر رہنا ہوگا لیکن اس بڑھاپے میں اس کے لیے زمین کھوڑ کر کیڑے مکوڑے ڈھونڈنا بہت مشکل ہے جب تک پھلوں کی بھرمار ہے اس سے پیٹ بھر کر کھانا چاہیے ہو سکتا ہے اب یہ کچھ ہی سال زندہ رہے آج کی مہنت سے تھک کر یہ چٹانوں کے بیچ اپنی سرکشت جگہ پر لوٹ آیا پورے علاقے میں گرمی بڑھنے لگی سکالٹ کو اب بھی اپنی بیٹی کو باہر لانے میں دکت ہو رہی ہے اس کے شرمیلے سو بھاو سے ماں کو فکر ہونے لگی لیکن اچانک ساہس کر کے بیٹی باہر آ گئی کچھ ماتا پتہ اتنے خوش قسمت نہیں ہوتے ایک روک پائتھن نے ہرن کے ایک بچے کو جکڑ لیا ہے اور بچے کی ماں بس لاچار دیکھ رہی ہے روک پائتھن شرلنکا کا سب سے بڑا ساپ ہے اس کی لمبائی تین میٹر تک ہو سکتی ہے اس میں زہر نہیں ہوتا لیکن یہ اپنے شکار سے لپٹ کر اسے جکڑ لیتا ہے اپنی پکڑ کو دھیرے دھیرے کستے ہوئے یہ شکار کے اندرونی انگوں تک خون کے بہاو کو روک دیتا ہے اس پرکار اس کی جکڑ میں دھیرے دھیرے بھیج کر شکار دم توڑ دیتا ہے ہرن کے اس بچے کے بچنے کی کوئی سمبھاونا نہیں تھی یہ پائتھن اسے سابت نکل جائے گا اسے نگلنے میں کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں لیکن اس کھانے سے اس ساپ کا کچھ ہفتوں یا کچھ مہینوں تک کام چل جائے گا ہرن ماں کے پاس اپنے بچے کو چھوڑ کر جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ایک دوسرے علاقے میں ایک نر لیپرڈ نے ایک سپوٹڈ ڈیر یعنی چیتل کا شکار کیا ہے اپنی خردری جیب سے چاٹ کر لیپرڈ ہڈیوں کو بلکل ساف کر سکتا ہے یہ ہرن جیسے بڑے شکار کو تین سے چار دن تک کھا سکتے ہیں لیپرڈز اپنے شکار کو کھینچ کر سرکشت جگہ پر لے جاتے ہیں تاکہ اسے سیار جیسے مردہ خوروں سے چھپا کر رکھا جا سکے